ہم نے دیکھا ہے میں آج سے نہیں پسلے تیس پہنٹیس ورسوں سے پیارڈی میڈیکل کالیج کے پتن اور اتھان کی کہانی کو بہت نزدیک سے دیکھتا رہا ہوں مجھے یاد ہے انیس سو چھانوے ستانوے میں جب میرے پاس یہاں کے ایم بی بی ایس کے فانیلیر کے چھاتروں نے بہر لگائی تھی کہ صاحب ہمارا میڈیکل کالیج بند ہو رہا ہے ہم کہاں چاہیں گے اور میں دیکھتا ہوں آج وہ چھاتر اچھے ڈاکٹر بن کر کی پردیس اور دیس کے اندر الگ الگ جگہوں پر کاریرت ہیں میں کہیں جاتا ہوں وہ لوگ مجھ سے ملنے کے لئے آتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں اٹھانوے میں پہلی بار بورکپور سے سانسد بنا تھا تو ہم لوگوں نے اس لڑائی کو پرارمب کیا اس کو لے کے ابھیان چلایا راج ساسن سے لے کر کے اندر ساسن تک ایک سمیہ تھا جب سانسادنوں کا بھاؤ تھا یہاں کی ڈگری کی منتہ خطرے میں تھی اور بیاری میڈیکل کالیج کا یہ سیجن تو پوروی اتر پردیس کے لوگوں کے لئے ایک اب حساب بن کر کے آتا تھا آج میں یہاں پہ انسی پلائیٹس وار کو دیکھ رہا تھا جتنہ نیٹ اینڈ پلین تھا آج میں یہاں دیکھ رہا تھا سردھائیں دیکھ رہا تھا میں مریج اور مریج کے پریجن کے چہرے کو دیکھ رہا تھا میں مجھے بڑنوار میں بھی جانے کا عصر پردھ ہوا اور میں دیکھ رہا تھا مجھے یاد ہے جب میں اس میڈیکل کالیج میں پہلی بار آیا تھا دیکھنے کے لئے مجھے یہی سے ایک چھاتر نے فون کر کے عوگت کر آیا تھا کہ بڑی ماترہ میں پیشنٹ بھرتی ہے کوئی سوویدھا نہیں ہے اس سمیہ پرانی بیلڈنگ کے تیسرے فلور میں تھرڑ فلور میں انسپلائٹیس کا وارڈ تھا اور میں وہاں گئے آیا اچانک آیا وہاں میں نے دیکھا کسنی دور بیوستہ تھی ایک بیڈ میں چار چار پیشنٹ ایک بھی پنگھا نہیں چللا تھا یعنی اے سی اور کولر کے بعد تو دور پنگھے تک نہیں چلتا رہے تھے اور پیشنٹ کے ساتھ میں ان کے اٹینڈنٹ کی بھیڑ پوری وارڈ میں بھرا ہوا تھا پورا وارڈ بھرا ہوا تھا بہنکر گرمی بہنکر بدبو میرے ساتھ جو چار لوگ تھے وہ سب ادھر ادھر بہاک پہ بھی دکھائی دیئے کیونکہ جو بھی وہاں جاتا تھا اس کو چکر آ رہا تھا گرمی سے بدبو سے اور جب میں اس وارڈ میں تھوڑے اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ پانی بھرس میں بکھرا ہوا تھا میں نے کہا پانی کیوں بکھرا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا صاحب آپ سوچیں تھرڈ فلور کا ٹوائلٹ چوک تھا میں نے کہا کب سے بند ہے کہا صاحب ساتھ آٹھ سال ہو گئے انوان کر سکتے ہیں کیا ستیتی رہی ہوگی ہے اور آج ہم طلع کرتے ہیں اس سمیے کی ستیتی سے